احوال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نام آئے آمان ہم اپنے آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھیں ہم کہاں کڑیں اپنے رویے دیکھیں اپنا طرز زندگی دیکھیں اپنا انتازہ حیال دیکھیں گھر کی آگ بجی تو کچھ سامان بچا تھا چلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بچھانے آئے تھا یہ ہماری ہمارے اخلاقی آگ کا رنگ ہے یہ ہمارا طرز زندگی ہے یہ ہمارا انتازہ معاشرہ پہ ہے اپنے اندر اتریں اور اپنے من کی صفائی اور اپنے ماطن کی صفائی کا سامان کریں یہ اتر صاف ہو گیا یہ اتر صفہ ہو گیا پہلے اپنی ذات بھی میں صفہ کروں پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو بچاؤ اور اس کے بعد فرمایا پھر تمہارے اہلی خانہ جو ہیں ان کو بچاؤ میرے حضور نے بھی جب تمریق آخاز کیا تو پہلے حضرت خلیجہ تو ان کو برا سے تمریق آخاز کیا سید نجل منتظام سے تمریق آخاز کیا پھر بڑے دوستوں میں آئے سید نام سیدی کے اطور سے آخاز کیا پھر حکم ہوا وان سے اشیرت اقل اقربی آپ کی جو قریبی قریبی رشتے دار ہیں ان سے بات کیجئے ان کو تبلیق کیجئے پھر اس کے بعد صفحہ پہ آئے اور لوگوں کو بلائے اور پھر دنیا کے کونے کونے تک پیغام پہنچائے ہم لوگوں سے تبلیق کا آخاز کرتے ہیں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور معجلے کو سوادنا چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا ایسی مشنم ماضی میں کبھی ہوئی ہے اور ایسی مشنم آج کا ہمیں ہو سکتی ہے میں اپنی ذات اصلاح کروں اللہ حبہ میں اپنے اندر کو سوادوں میں اپنے مند میں چھانک کر کے دیکھوں میں اپنے باطن کو سوادوں میں سبر گیا تبلیغ نہ بھی کروں میں گلی سے گزروں اور مجھے دیکھ کر کے لوگ اپنی ذمتیں درست کریں ہر شخص اپنے آپ کو ساتھ کرے اپنے اندر کی پاکیزی کا سامن کر قَدْ اَفْلَحَا مَنْ تَزَقَّا کام یا وہ ہوا جس نے اپنے مند کو ستھا کیا وَزَقَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَوْلَّا اور پھر اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھا رب کے نام کی تسوی بولی اس کے نام کی پکار کی اس کا ذکر کیا ذکر کیا ہے حقیقت تو ذکرِ رَفُلْ رَفْلَ رَفْلَت کا ظاہر ہو جانا کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو جب بنتا اس سے غافت ہو کہ میں مخلوق ہوں اور میرا کوئی خالق ہے میں مرگوب ہوں اور میرا کوئی رب ہے میں کسی کا دستِ نگر ہوں میں خاشا اور آرزموں کا بنتا نہیں ہوں مجھے جس نے پیدا کیا ہے اس کا مقصدِ تخلیق ہے مجھے پیدا کرنے کا کوئی متعا تھا انسان کیا بمان کرتا اسے صدا چھوڑ دیا جائے گا صدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار اس کی گردن پر ڈالتی جائے گا اور اس کا آقا اس کا جو ہے مالک اسے چھوڑ دے اس اونٹ کو جس کو ہم کہتے ہیں شترِ بے مہار اس کو عربی میں صدا کہتے ہیں تو حضرتِ انسان بھی یہ سمجھ بیٹھتا ہے میں بھی شترِ مہار بے مہار ہوں جس طرح چاہوں جو چاہوں کروں میں یہ اونٹ تو شترِ بے مہار ہو سکتا ہے تو شترِ بے مہار نہیں تیری بات کسی کے ہاتھ میں ہے تو زندگی کسی کے حکام کے مطابق گزارے گا تو اپنی خواشات کو کسی کے قدموں میں بربان کرے گا اپنی آرزوموں کو کسی کے راہ میں نچھابا کرے گا تیری زندگی کسی کی مرہون منت ہے اور اپنی زندگی کو اس کے نام لگا دے پھر دیکھ زندگی گزارنے کا لطف آتا ہے کہ نہیں آتا زندگی گزارنے کا سرود آتا ہے کہ نہیں آتا اس کے نام کو تھام لے اس کے ذکر کے وظیفے پڑھا کر اس کے تذکروں کی خوشفوں سے مشامِ ہستی جو ہے وہ موطر کا جب اس کا نام لے گا آج تو گیتا ہے ٹینشن بہت ہے آج تو گیتا ہے مسائل بڑے ہیں گھٹن ہے بیچینی ہے استراب ہے اس کا نام تو لے کے لے یہ ساری گھٹن بھول ہو جائے گا یہ سارا استراب بھول ہو جائے گا بلکہ اندر گھوٹی مشک مچایا آتے جان پھلنا تھے آئی زراب اس کا نام تو لے کیسے مشک پھیلتی اندر کیسے روح میں نور اترتا ہے کیسے باطن میں صویرے ہوتے ہیں قَالَفْ لَغَمَا تَذَكَّا وَذَكَّا رَسْمَا رَبْ بِهِ فَاسَوْلَّا بَات یہاں آئی کہ رب کی حضور سجدہ لیسی کا بیسا جائے بندے کی بندگی قائم ہی تب ہوتی ہے عبدیل کا نور ہی تعملتا ہے حقیقی انسان ہے وہ جو رب کے حضور سجدہ کرنے کا بیسا جائے جو اکڑ کے چلتا ہے جو سینہ تانکے چلتا ہے سرکش ہے وہ تمروت ہے وہ اللہ جللہ شاہد روح کا بندہ نہیں ہے وہ بندگی کے دائر سے نکل کے آوازی کے راستے پر وہ کمال نہیں استا وہ غروج نہیں ہے استا وہ سرکشی ہے اگر اللہ نے مہرد دی تو اس کی حکمتیں بالکہ ہیں دیکھئے سب سے پہلا جرم بھی یہ نہیں ہوا تکمپل کا امکار سجدہ کیا رب نے کہا میں نے شہدات کو سجدہ کا اور اس نے کہا میں نہیں کر رہا اچھا کہا کہ جب میں نے تو کیا حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے باقیدہ دلیل کرے گا خلقتا نہیں میں نارف خلقتا ہوں میں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے بٹی سے پیدا کیا آگ افضل ہے اور بٹی مفضول ہے افضل مفضول کے سامنے کیوں چھوکے باقیدہ دلیل اس نے دیئے کہا آنا خیر امیت ہو میں مکتا ہوں اللہ چاہتا تو اس کے دلائل کے پکھیوں دھڑکے رکھ لیتا ہے لیکن اللہ نے کہا بس دلائل دل بات سے دکھر دیا اس نے کہا محلت آجہ قیام تر تو اساتھ جو ملے گا اس کو بھی شامل کر دینا ہے لیکن ایک وقت آنے والا ہے اس وقت میں یہ ساری چیزیں تشترس باپ ہو جائیں تو یہ عزازین میں تکبر کر گئے سب سے پہلا جو رکھو اور حضرت انسان بھی جب تکبر کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کی ساری نطافتیں لٹ جاتے ہیں ایک بزرگتے ساری زندگی انہوں نے اپنی زبان پر لفظ میں میں نہیں آنا دیا وہ کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بیٹھا کر دی اس نے کہا آنا خیر میں بیٹھا تو وہ میں کا لفظ نہیں بولتے تھے وہ کہتے ہیں یہ لفظ ہی تو بولو جس نے شیطان کو دربات کر دی اس مقموم کو اداعا کے اتنا بھی ہوتا تو باہتنا سے دکھر آنا ہے اچھا بندے بڑے اچھیک ہوتے ہیں کسی نے سنا کہا لو ان کی زبان پر میں کا لفظ کیوں نہیں آتا میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پر میں کا لفظ آئے گیا ہے چلا گیا حضرت بیٹھے تھے لوگ بھی موجود تھے حضرت پر ایک بات پوچھنے آیا جی پوچھئے کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا ہے آپ تو بولیں گے میں نہیں حضرت بھی بڑے سمجھتا ہے اس کی دیت کا کوٹ سمجھ گئے کہا جماعت کھڑی ہونے والی ہیں نماز پڑھ لیے پہ اس پہ بات ہو جماعت پہ آئیے سلام پیرا تو خود ہی کو خاتم گئے کسی نے پوچھا تھا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا جٹ کھڑا ہو گیا میں نے کائسی چیز نے اس کا بات ہو کسی چیز نے اس کا بات ہو تو یہ اندر سے جو میں ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے دنیا اس سے ہی تو ہمارے لڑائی ہیں شیطانیت میں اور انسانیت میں یہی تو فرق ہے یہی تو اتنے فاصل ہے جس شاہ پہ پھر ہوتا ہے جس پہ نہیں ہوتا ان دونوں شاہوں میں فرق ہوتا ہے پھردار شاہ چھکی ہوئی ہوتی ہے اور جس پہ پھل ہوتا وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے طبیعتوں میں ایس پیدا کرو طبیعتوں میں انکساری پیدا کرو یہ لب کی رضا ہے اللہ کہا اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا آلہ کبریاں ہو گئے مائی فرماتا ہے کبریاں میری چادر ہے جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا جہنم کی آگ میں چلاؤں وہ کبھلا نہیں کرتا کہ کوئی تکبر کرے مرتکبر اس کی شان ہے اسی کی شان ہے قیامت کے لئے اللہ جب اسرائیل کو سور ٹھونکنے کا کرے گا وہ لوگ آغوش موت میں چلے جائیں پھر اسرائیل بھی آغوش موت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ سوکر جو خطاب کرے گا وہ یہی ہو این الملوک بادشاہ کہاں ہے کوئی نہیں بولے کہ میں عن الملک میں بادشاہ پھر فرمائے گا این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں وہ اس ساتھ کی اٹھا سکے گا نمرود آمان قابون شدید شدار کہاں ہیں اللہ فرمائے گا تکبر مجی کو زیبہ ہے یہ اس کی شان ہے اس کی شان اسی کو زیبہ ہے ہم آجز ہیں ہم منکسر البزار اللہ اکبر نحط شاہ کے پرمیو سر برزمین شاہ جو میوے سے بری ہوتی ہے وہ سر زمین کرنے کے لئے ہے ہمیں جھکنے کے لئے کہا گیا ہمیں آجری کا سبت دیا گیا آجری کا درس دیا گیا ایک صالح معاشرہ تشکیل دیں اور اس میں نماز کو اہم کرتا حاصل ہے کہ جو اللہ کا حصول جھکتا دی ہے اور پھر میں کہتا ہوں یہ جھکنے میں جو سب سے مذہبہ اجزت کا ہے وہ سجدہ ہے اکسہ و بایت و تذکر بھی سب سے زیادہ جو جھکاؤ ہے سب سے زیادہ آجریہ وہ سجدے میں ہیں کیونکہ انسان کی اشرف آزاد سر میں ہے دیکھنے قوت آن کے سر میں بولنے قوت زبان سر میں سوننے قوت ناکس آن کے سر میں چکنے کی قوت زبان سر میں سننے قوت کان سر میں سوچنے قوت دماغ سر میں سب کچھ سر میں اور سر مالک کے دات بیشانی بھی لگڑا ہے ناک بھی لگڑا ہے اس سے بھرکت تو کوئی زلت کا اور عجز کا مرتبہ نہیں نہ ہو سکتا یہ ہے اس پر اور زبان سے کہا گیا سبحانہ ربی علیہ آمنا مالک قوت سے آجس کوئی نہیں تیرے سے آلہ کوئی اگر اس نے حقیقی معنی میں سجدہ کر لیا ہے تو پھر مسجد سے باہر نکل کے چھاتی تانکے چل نہیں سکتا اگر اس نے سجدے کا دور پا لیا ہے اس میں تقبل پنٹ نہیں سکتا اس نے تو نگڑ کے نام کہا تھا سبحانہ ربی علیہ آلہ مالک دیکھ مجھ سے آجس کوئی نہیں تجھ سے آلہ کوئی نہیں لیکن اگر اگر اس نے نماز میں پڑی ہے اور پھر باہر جا کے اکر 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 کے چل رہے تو جیسا لوگ مسجد میں ٹھوکی ہیں بہت کہ باپسی پٹوکی چھوڑ کے جلے جاتے ہیں نماز میں چھوڑ کے چل رہے ہیں نماز میں مسجد میں چھوڑ گیا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے یاد آنے ہیں ان کی نماز نے کیا سبب دیتی ہے کیا نز دیتی ہے نماز ای شاہ میں اللہ سے اہد کیا یہ دعائے کو تو آپ سے اہد ہے اور اس میں کیا کہا وَنَخْلَو وَنَتْرُكُو مَنْيَفْ جُرُوک مالک جو تیرے خدموں کو توڑنے والا ہوگا میرا سب کوئی تانت میں میں تیرے سہر کرتا وَنَخْلَو وَنَتْرُكُو ترک کرتا ہوں سے میرا سب کوئی رمک نہیں ہوگا کس کو مَنْيَفْ جُرُو جو فاجر ہوگا جو فاسق ہوگا تیرے خدموں کو توڑنے والا ہوگا مسجد کیسیوشوں پہ جوتے پینرات آگیا نماز سے ہی آگا نہیں ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّتَ الَّذِينَهُمْ حَنْصَلَاتِهِمْ صَابُ وہ اپنی نمازوں کے فلسفے سے آتا یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں ان کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے دیکھئے ان پھلوں کو دیکھنے پھر کیا کہیں گے سبحان لیکن بہار کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے انباغ سمندر کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے انباغ سیڑھیا کڑے گے کھلتی پی چھڑے گے کیا کہیں گے انباغ لیکن پھول کو دیکھنے سبحان اللہ کہنے مجھے اللہ حکم کہنے اور بہار کو دیکھنے اللہ حکم کہنے مجھے سبحان اللہ کہنے لیکن والدین کی تاریلی نہیں ہے پھول کو دیکھنے سبحان اللہ اور بہار کو دیکھنے سمندر کو دیکھنے اللہ حکم کہنے کیوں اس لیے کہ جب پھول کو دیکھا اس کی لطافت دیکھی رنگوں کا جہاں آباد دیکھا اس میں جو ہے وہ محب اور خوشلو اور لطافت دیکھی تو دل کھٹ لے لگا نا خوبصورت ہے کہاں بول سبحان اللہ یہ کیا نظام پاک ہے تیری نظر کہی ہو لچ کے نہ رہے اور جب پہاڑ کو دیکھا اس کی حیبت دل میں بیٹھنے کی اتنا بڑا کہاں بول اللہ یہ کیا ہے بہت اللہ سب سے بڑھا جو ہم لفظ بولتے ہیں ان لفظوں کے بیچے فلس بڑھے اب پیشانی سندے میں رکھی ہے لاکھ میں نگلی جا رہی ہے اور پیشانی میں نگلی جا رہی ہے اور زبان سے کیا کہا ہے سبحان ربی آلہ اپنا عمل یہ ہے اجز کا اس سے نیچے درجہ کلنی اگر کہا سبحان ربی آلہ تو اگر سجدے کی روپ آگیا ہے تو کبھی ایک سجدہ کرنے کے بعد بھی پھر اکڑ کے چلنے کی سجدہ اس لیے اس نے سجدے کے دور کو قد افلح من تزکا وزکر اس مرفی فسولا بل تو سروناً حیات الدنیا بل آخرت و خیر و مقابقا کہا تم جیتی دنیا کے پیچھے چلو گے یہ انسانی کمزوری کو بیان کیا یہ دنیا کے سودے نرد دیا شیطان کہتا ہے آپ چھوڑی کرو آپ مال ملے گا آپ بدکاری کرو آپ لذت ملے گا آپ ڈاگر کرو آپ دولت مال آئے لیکن آخرت کے معاملے ہوتا جہنم کا راستہ شامتوں سے مزین ہے اور جنت کا راستہ مشکلوں سے جو ہے وہ اڈا ہوگا ہے لیکن جو سمجھتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے انجام بخے یہ شعبات سے مزین راستہ ہے لیکن آگے میں بھڑکی ہوئی آگے تو اس لیے یہ دنیا کہہ جاتے ہیں کہ ہتھا جاتا ہے یہ جہاں میٹھا اس جہاں کو میٹھا کرا جاتا ہے اور دنیا غلل اس کو میٹھا خواب بکا آگیا ہے تو کہا بلدو سرونہ آیات دنیا نکت سودا جو ہے اس سے دنیا پیچھے چلو گے فَالآخِرَةُوْ خَيْرُمْ وَأَبُقَوْ اللہ کے آخرت بہتر بھی ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت وہ اگر رکھی گئے تو دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہی نہیں ہے یہ ساری زندگی کتنی ہے چلو آپ دیکھ لیجئے سانے زندگی ہے کہ ساٹھ سال سے اکثر سال آسی سال یہ زندگی ہے وہ ساٹھ سال کی ہے اگر سو سال زندگی ہے اور کسی نے ڈالی پائی ہے تو آٹھ گھنٹے روز کا اگر سوتا ہے چوبیس گھنٹوں میں تو پھر تیسرا عیسیٰ تو یہ گیا باکہ سٹھ سٹھ سال رہ گئی اس میں بچپن کے پانچ ساٹھ سال لگا لیجئے اسی طرح کچھ واشروف میں گزارتا ہے سبح و شام وقت کچھ دکھوں میں اٹینچنوں میں مصیبتوں میں میرے ایک دوست نے کہا اگر پڑیس ساٹھ سال زندگی ہے تو سولہ سال جو ہے وہ بلتی ہے چلو سو سال کی آبیس زیادہ لگا لیجئے تیس پینتیس سال زندگی کے ٹوٹل زندگی ہے وہ بھی ایک اچھی گزرگی ہے ورنہ سالی زندگی کئیوں کے ایسی گزرگی ہے اوپر کاٹی ہے جب رہے وہ سلسل کی طرح جانے کس جرم کی پائی کہ سزا جاتا ہے کئیوں کے سال زندگی درواز چلو تخت پر بیٹھے بھی گزرگی ساٹھ سال ستن سال سو سالے لگا لیجئے یہ سالی زندگی ہے اور آخرت کا ایک دن قرآن بتاتا ہے پچاس ہزار سال کا ہوگا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا یہ سالی زندگی پچاس سال کی ساٹھ سال کی اور آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا مقابلہ کیا ہے اور یہ صرف ایک دن ہے اس کے بعد موت کو منٹے کی شکل میں علاقے زبا کر دیا جائے گا اور ناخرط ہونے والی زندگی شکل ہو جائے گا اس سے بڑا احمق کونسا ہے جو اس دنیا کی زندگی کو آخر کی زندگی کے مقابلے میں رکھتا کرے گا اور وہ آخر پر باٹھ گئے گا باقی رہی بات دنیا خیر و آپ کا اب خیر کی تشریفی مامرازی نے یہاں لکھا ہے آخر پر ٹھیک دنیا بھی پاس ہوں اور دنیا کے ہیرے بھی پاس ہوں